کہ اگر اس بندے کی نیت یہ ہے کہ میں اس خرز کو ادا کروں گا اب وہ ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کی روح ادا کروں گا وہ مر گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیافت کے دن میں مسلطہ وہ خرصدار وہ خرصدار وہ مقلوس جس بندے کی نیت تو ہو کہ میں اس خرز کو ادا کروں گا اب بداری کے مقدر لاہب ہو گئی مقدر آ گئی کہ اس کی روح ادا کروں گا مر گیا اب اس کو عدا کرنے کے لئے کیا فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے اگر تو یہ بندہ یہ نیت کرے کہ میرے اوپر جو قرض ہے میں اس کو عدا کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے کی مرد فرمائیں گے اس قرض کو عدا کرنے کہ میں اس قرض کو عدا نہیں کروں گا جو قرض میں دیکھوں وہ قرض میں عدا نہیں کرتا اس کی نیت اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندے کا جو قرض تو نے یہ رکھا ہے کیا میں اس بندے کے قرض کو ادا کرنے کے لئے تجھ سے میں متعاربہ نہیں کروں گا میں ضرور تجھ سے متعاربہ کروں گا اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے فرمایا کہ اس بندے سے کہا جائے گا کہ وہ بندے سے اس کے پاس جو نیکیاں ہوگی مقروض کے پاس جو نیکیاں ہوگی وہ نیکیاں اس بندے سے دی جائے گی اور لے کر کے اس بندے کو دے دیا جائے گا اور قرض خواہ کو دیا جائے گا نیکیاں نہیں اب کیا حکم ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کے گناہ جو قرض خواہ کے جو گناہ ہیں وہ گناہ پڑھا کر کے مقروض کے پاس پڑھا دیا جائے گا اور اس کا حصہ برابر کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منطبہ ادشاق فرمانے لگے غالیتا محمد حضرت عرز بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ کی انجیلش کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن انجیلش کی روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جان جس کے قبضے میں ہے قسم ہے اس ساتھ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لائے جائے گا وہ آدمی خرصدار ہوگا وہ آدمی خرصدار ہوگا مفروض ہوگا جس کے اوپر کسی کا بوجھ ہوگا عرض لے لے کر کے اس نے عرض کا پروٹ اس کے سر پر لالیا ہوگا اور اگر وہ بندہ ایسا بندہ قیامت کی دن اگر اس بندے میں ایک مرتبہ جہاد میں گیا اللہ کے راستے میں گیا اور جا کر کے شہید بھی ہو جائے پھر اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے پھر وہ بندہ پھر اللہ کے راستے میں جائے پھر اللہ کے راستے میں مر جائے شہید ہو جائے اس کی گھر کوڑ کر ماد دی جائے تیسری مرتبہ پھر اللہ اس کو زندگی دے پھر تیسری مرتبہ پھر وہ اللہ کے راستے میں جائے پھر اللہ کے راستے میں جا کر اس کی گھر تک شہید ہو جائے اس کی گھر تک کو مان دیا جائے اب یہ بندہ اس بندے کے باڑے میں فرمایا تین مرتبہ شہید ہوا بندہ ایسے بندے کیونکہ اگر درس کا بوجھ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ قیامت میں جندت کے خوشبوں بھی نہیں سنگے گا یہ بندہ جندت کے خوشبوں بھی نہیں سنگے گا جندت میں کہاں جائے گا لیکن نبی نے کیا فرمایا قرض کے بھوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید اتنا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا ہونچا ہے کہ شہید کی گردت جب اڑا دی جائے شہید جب اس کے گردت اڑا دی جائے اس کے خود کا حضرہ زمین پر پھرنے سے پہلے پہلے اس کی مقفل کر دی جائے شہید کا مقام تو اتنا ہونچا ہے شہید کا مرتبہ تو اتنا ہونچا ہے باوجود اس کے کیا حکم ہے یہاں اگر ترز کا بوجھ ہے تو جندت کی خوشب بھی نہیں سنگتا ہوئے اللہ کے راستے میں جو بندہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں جو بندہ مالا جائے اس بندے کو تم پردان کرو کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں مرا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے ہمیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخْسَرَدْنَا الْنَمِينَ قُدِعُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ بَلْ تَخْسَرَدْنَا الْنَمِينَ قُدِعُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ 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 بَلْ تَخْسَرَدْنَا الْنَمِينَ قُدِعُ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ رگائی پھر وہ پھٹ گیا پھر بیونت کے اوپر کہ وہ پیوت رگائی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر کے اس کو عقاب کریں اتنی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خَٹے خُرانے کبروں میں صندگی گزار کرو بجائے اس لیے کہ تم پریاں نی강انے کے لئے قرض لو تمہاری طاقت کے موافق تم کپڑے پہنا کرو تمہاری طاقت کے موافق تم کپڑے پہنا کرو تمہاری طاقت کے موافق تم گاڑیوں کا استعمال کرو تمہاری طاقت کے موافق گھر بنایا کرو اتنی زیادہ آئیشات اور بھولی کرنے کے لیے قرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تم مفلسی تنگ بستی زلط اور خالی سے اللہ سے پناہ مانگو اللہ ہمیں زلط پر بڑھدار جو آدمی کرس لیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جو آدمی کرس لیتا ہے جو آدمی کرس لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کرس سے بچو مسلمانوں تم کرس سے بچو جو آدمی کرس لیتا ہے فرمایا اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے خانشات کو پوری کرنے کے لیے تم نے قرض لی ایک تو فرمایا مسلمانوں قرض سے مچو اس لیے کیوں اس لیے کہ تم قرض میں مقتلہ ہو جاؤ گے تو تمہاری راتوں کی نیند تمہارے لیے حرام ہو جائے گی تم غم اور پریشانی میں تمہاری رات بزرے گی اور صبح صبح تمہاری ذلت اور خالی میں تم صبح میں مقتلہ ہو جاؤ گے کیا لیکنے دن ہوگا پیسے دیا جینا پوستہ کی دن پوستہ یہ ڈل تو کیا کرتا ہوگے وہ راستے سے جانے کے بجائے یہ راستے سے نکلتا ہے کب تک یہ ذلت پرداشت کر ہوگے کب تک یہ ذلت پرداشت کر ہوگے تو اس لیے راتوں کی نیند اس لیے حرام ہو جاتی ہے اور دن میں چلنا پھرنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا ہے کسی بندے نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے قرض دیا اس کے بوجھ کو دور کرنا چاہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت باز بن جبر رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا حضرت باز بن جبر یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا اس وقت میں اللہ کے نبی نے کچھ نصیحتیں بھرنایا اللہ کے نبی نے اے باز بن جبر اگر تیرے اوپر بہاڑ کے برابر بھی قرض ہو جائے اس قرض کو پورا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کر اللہ کے نبی نے فرمائے کیا دعا ہے قرآن کی آیت ہے اللہم مالک الملک تُب دل ملک من تشا وَتَنزِب الملک من من تشا وَتُعِزُّ من تشا وَتُذِلُّ من تشا اُبِيَتِكَ الْغَيِرِ تو مخاری قرض اتنا قرض پہار کے برابر بھی تمہارے قرض کا پوجھو وہ قرض تولا ادا ہو جائے ایک پہار کے برابر بھی قرض کا پوجھو تو وہ حقا ہو جائے گا وہ قرض ادا کیے مدر تمہاری موت نہیں آئے مدر تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرض ادا کروں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرض زندگی پر ادا نہیں کروں گا قرض زندگی پر ادا نہ کروں وہ کسی طرح چھوٹنے والا نہیں ہے تین مرتبہ شہید ہو کر کہ بھی اللہ کے دربار میں حاصل ہو جائے مستندے کی مقفلت بھی نہیں ہوتی وہ جمت کی خشب بھی نہیں سکے گا ضرورت پھولی کرنے کے لئے اگر کوئی بنتہ قرض لے رہا ہے اب دینے والے کو قرض دینے والے کو کیا حجر ملتا ہے دینے والے کو کتنا سوان ملتا ہے آدمی کوئی بندہ دیکھو آمد تور پر ایک غلطیہ مزیع ہو جاتی ہے ہم سے بہت بڑا غلطیہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آ کر کے خرض بانتا ہے ہمیں نہیں دیتے کیا کہ یہ بہانہ ہمارے پاس رہے تو بھی ہمیں بہانہ بناتی نہیں بہانہیں میرے پر ہمپیس دیسوں اسے دیدہ جاؤں ہی دیکھ آدمی پریشان ہو کر کے آپ سے قرض مان رہا ہے اگر تم اس کی ضرورت پوری نہیں کروگے تو وہ بھیک مانگنے پہ متر جائیں قرض کے پوچھ کے اُٹھنا تھا پریشان تھا کر کے قرض مانگا ایک منجھے پانچ ہزار روپیدوں میں یہ ضرورت پوری ہو جاتی اتنے دن میں آپ کو لوٹا دوں گا اب تم نے کس کو نہیں دیا اب دیکھا دیکھا کہا پوچھا تو تم بھی دیا نہیں اب یہ علاقہ چھوڑ کو دوسرے علاقے میں گیا اور وہاں جا کر کے پھر ایک شکل تیسی بنائی کپڑے پھار لی اور دیکھ مانگنہ اس نے شروع کر دیا تو اس کو اتنی لذت ملی اس کے اندر تو کتنے پیسے آنے لگے ہزاروں کے پیسے آ رہے ہیں اب اس نے لذت اور چسکہ اور مزا لکھ گیا کہ وہ زندگی پر فقیر بن کر سے گزارے گا تو اس لیے کہ تم نے یہاں پر اس کو قرض نہ دی اب وہ وہاں جا کر کے مہتاج بن کر فقیر بن کر فکاری بن کر کے لوگوں سے مانگتا ہوا نظر آئے گا آپ کے پاس کوئی قرض دار کوئی قریب یتین لاچار مجبور آپ کے دربار میں آئے گا آپ سے رکویش تکرے درخواست تکرے بھائی اتنے جنہوں کی محلت میں میں آپ کو ادا کر دوں گا مجھے تھوڑی سی رقم دے دوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اس کی مدد کیا کرو آپ کے پاس دس ہزار مانگے تو کم بس کم آپ دو ہزار بھی اس کو دے دیا کرو ضرورت پوری ہونے کے بجائے کم بس کم تھوڑی ضرورت تو پوری ہو جائے گی وہ دوسرے کے ساتھ میں بھید تو نہیں مانگے گا اسی وقت برز مانگتا ہے جب مجبور ہو جاتا ہے پریشان ہو کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور جس کے اوپر امید ہوتی ہے اسی کے پاس آ کر کے برز مانگتا ہے یہ بھی یاد رکھو اگر تمہارے اوپر اسے امید نہ ہوگی تو کبھی کو تم سے مہا مانگتا اگر اس کو تمہارے اوپر بھروسہ نہ ہوتا یا انہیں دیتا نہیں اگر ایک امید ہے کہ یہ آدمی دے سکتا تو اس کے پاس چاہ کر کے وہ مانگتا ہے تمہارے اوپر امید لے کر کے کوئی بندہ تمہارے در پر آئے تو ضرور اس کی مند کرنی آتا ہے صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اگر کوئی بندہ خیرات کرتا ہے اگر کوئی بندہ کسی عدیم اور ناجا اور مجبور کے لیے صدقہ دیتے خیرات کردے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دس دس مرتبہ اس کے صدقہ کرنے کے برابر دس گناہ اس کو سواب دیا جائے گا ایک کے بدلے میں دس منجا ابل حسنت و لو عشر انسالیہ انہیں کی دولے کر آؤ دس بدلہ دیا جائے گا ایک کے بدلے میں دس اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ تو مہارے گھر پر آ جائے تو مہارے در پر آ جائے قرض مانگنے لگے تو تم اس کو اگر قرض دو جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کو اٹھار کنا سواب دیا جائے خیرات کرے تو دس خیرات کرے تو دس صدقہ کرے تو دس بھی قرض واپس بھی آئے گا اور سواب بھی آپ نے مفت میں لڑ لیا آپ نے خیرات بھی وہ پیسے یہاں پر واپس آنے والے بھی نہیں ہے لیکن سواب بھی کم ماندنے والے کو ضرور عطا کرو اس سے انکار نہیں ہے ماندنے والے کو بھیق ماندنے والے تو بھیق دو کوئی انکار نہیں ہے لیکن کوئی بندہ قرض ماندر ہے تو ضرور اس کو پورا کرو آئی جہاں تک طاقت ہے وہاں تک کچھ لوگ کیا کرتی قرض دیدہ لے ائیسا پریشان کرتی اسے پہلے سے قرض مبتلا بھیچارہ پریشان اسے ائیسا پریشان کرتی وقت آنے سے پہلے پہلے فولا کو فرا فولا کو فرا کر وہ ستا دی ائیسا ستا دی وہ نے فاسد علیہ کو مر جانا فاسد علیہ کو مر جانا ائیسا ائیسا ستریشان کرتی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اسے محلت بھی دے دو اسے محلت بھی دے دو اللہ کے نبی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرز دے کسی آدمی کو قرز دے قرز دینے کے بعد اس کو ایک مدت متیر کریں کہ ایک مہنے کے اندر تمہیں واپس کرنا اگر ایک مہنے کے اندر اندر وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے تو ایک مہنے تک یہ جو بندہ قرز دیا ہے اس کو حریصانہ ایک مہنے تک اتنے روپیے صدقہ کرنے کا سواب ملتا رہے گا مثال کے طور پر انہوں نے دس ہزار روپے ان کو قرز دیئے انہوں نے دس ہزار روپے ان کو قرز دیئے کتنے لندک ایک مہنے کی مدت دے کر اب ایک مہنے تک ان کو کتنے سواب ملے گا دس ہزار روپے ہر تک سلطا کرنے کا سواب ملے گا اگر یہ مدت گزر گئی ایک مہنہ اکمل ہو گیا ایک مہنہ گزرنے کے بعد اب یہ بول رہا ہے ریقریش کر رہا ہے ساپ ملے پاس بیسے دی اور تھوڑی مدت دیو اور تھوڑی محلت دیو اب اس بندے نے محلت دی دی اور چندک کی محلت دی دی اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو ڈبل دیا جائے گا دس ہزار ہر دن دس ہزار کا جو سواب مل رہا تھا اب یہاں پر اس کو بیس ہزار روزانہ صدقہ کرنے کے برابر سواب دیا جائے گا دی دی وہاں پر تینک ختم ہونے کے بعد اور بھی اس نے محلت دی ہے اس کی وجہ سے اس کو دکنا عجر دیا جا رہا ہے میرے بھائی کوئی بندہ قرض ماننے آتا ہے تو ضرور اس کو دیا کرو اور قرض یہاں پر اگر عدا نہیں کیا تو وہاں نہیں بچے گا اگر کسی نے یہاں پر قرض عدا نہیں کیا تو وہاں پر نہیں بچے گا اس کو عدا کرنا ہی ہے وہ لازمی پورٹ پر عدا کرنا ہی ہے چاہے وہ قرض بھائی بہن کا ہو چاہے وہ قرض بیوی کا ہو چاہے وہ قرض بچوں کا ہو چاہے وہ کسی کا بھی قرض ہو ہر ایک کا حق وہاں پر لیا جائے گا اب جس بندے کی نیتیش دے ہیں میں دیتا نہیں کرو لیا اسے کیا کرنا یہاں پر عجر نہیں دیا تو قیامت کی دن تو وہ بچ نہیں پائے گا وہاں تو اسے دینا ہی ہے اس لیے میرے بھائی اللہ کے لیے محلت دے دو جس بندے نے آپ سے قرض لی ہے اس کو تھوڑی سی محلت بھی دے دیا کرو اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس کی مدد کر دیا کرو قرض ماننے والے کو قرض دے دیا کرو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی تم کسی کی ضرورت میں کام آ چاہو قیامت کے دن اللہ تمہاری ضرورت میں کام آ جائے گا یا میں تم نے کسی انسان کی ضرورت کو پوری کر دی قیامت کی بریشانی قیامت کی مسئیبت قیامت کا خم تم سے ہٹا دیا جائے گا لا خوفن علیہ ملاہم یخزرور تمہارے اوپر قیامت کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی خم نہیں ہوگا تم آسانی کے ساتھ جنت پہ چلے جاؤ گے منظر بہت خطرناک منظر ہوگا بہت ہی خطرناک منظر ہوگا ایسے موقع پر اللہ تمہاری مدد فرم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرم اللہ مجھے اور آپ کم پر عمل کی توفیق عطا فرم